اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزید ناظرین میں ہوں منظور شہزاد اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل آج بڑی ایک اہم ترین خبر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تعلیمی بورڈ سرگودہ کے زیر اعتمام سالانہ اسپورٹس تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کے مہمان خصوصی کمیشنر و چیئرمن تعلیمی بورڈ سرگودہ محمد اجمل بھٹی تھے جنہوں نے بورڈ کے زیر اعتمام مناقضہ ستر تعلیمی اداروں کے سات سو طلبہ کے چوبیس مختلف کھیلوں اور عدبی مقابلہ جات میں نمائن پوزیشن حاصل کرنے والے کھیلاری اور ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے رنگ رنگ تقریب میں ڈائریکٹر ڈیولیپمنٹ بلال حسن، سیکریٹری بورڈ ڈاکٹر محسن عباس اور ڈوینل سپورٹس آفیسر تارک نظیر اور ڈائریکٹر سپورٹس روشن زمیر سمیت راڈیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی تقریب سے خطاب میں کمشنر اور چیئرمین تعلیمی بورڈ محمد اجمل بھٹی کا کہنا تھا کہ بچے مستقبل کے میمار ہیں ان کی سماجی تربیت کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نسابی سرگرمیاں اور خصوصاً کھیل بھی ناغذیر ہیں انہوں نے کہا کہ بچوں کو بنیادی تعلیم مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی نشو نما کے لیے بھی سنجید کی سے کوششیں جاری ہیں کمشنر اور چیئرمین نے مزید کہا کہ تعلیمی بورڈ سرگودہ بچوں کی نسابی اور ہم نسابی سرگرمیوں کو پورا کرنے کے لیے آہم کردار ادا کر رہا ہے کھیلوں کے مقابلے صحت مند رجحان کو جنم دیتے ہیں بچوں کی ذینی اور جسمانی صلاحیتوں میں نہ صرف اضافہ ہوتا ہے بلکہ ان کی پیشہ ورانہ استعدادے کار بڑھانے میں بھی مدد ملتی ہے انہوں نے کہا کہ نفس و نفسی کے اس دور میں ہم کھیلوں کے میدانوں سے دور ہو گئے ہیں جن کی وجہ سے طوربہ و طالبات ذینی اور جسمانی مسائل کا شکار ہیں کمشنر اور چیئرمین تعلیمی بورڈ سرگودہ کا مزید کہنا تھا کہ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ صحت مند معاشرے کا قیام بھی از حد ضروری ہے جو صرف کھیلوں کے میدانوں کو آباد کر کے ہی ممکن بنایا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ کھیلوں اور عدبی مقابلوں کے ساتھ ساتھ اس میں حصہ لینے والے تمام کھیلاری کوچز، اساتذہ اور والدین خراج تحسین کے مستحق ہیں کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ سرگودہ ڈوین میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے بچوں میں کھیلوں کے فروغ کے لیے مزید سہولیات فرام کی جائیں گی اچھے کوچز، گراؤنڈز اور دیگر سہولیات کی فرامی کو بھی یقینی بنایا جائے گا انہوں نے تعلیمی بورڈ کیمپس میں جمنیزگیم بنانے کا اعلان کرتے ہوئے بورڈ کی کھیلوں میں سکوش کو بھی شامل کرنے کی ہدایت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سیکریٹری بورڈ ڈاکٹر موسن عباس نے کہا کہ سالانہ تقریب تقسیم انعامات کے انعقاد کا مقصد طلبہ میں جزبیت امسابقت کو فروغ دینا ہے انہوں نے کہا کہ ترقی کا راستہ تعلیمی اداروں سے ہی نکلتا ہے اور ہمیں اپنے نوجوان نسل میں انصاف اور مساوات کی تعلیم کو عام کر کے ملک کا مستقبل روشن بنانا ہوگا تقریب کے اختصام پر کامیاب طلبہ میں شیلڈز اور انعامات پیش کیے گئے بورڈ کی بوائز اور گرلز کی مجموعی ٹروفی سپیریئر گروپ آف کالیجز نے اصل کی جبکہ پنجاب کالیج رنر اپ رہا یہ تھی امپورٹن خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور اگر آپ کو یہ خبر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائے گا ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بار وقت پہنچ سکیں اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ منظور شہزاد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان پاکستان کے عوام اور افواج پاکستان زندہ بات اللہ حافظ